نمازکار چتیس گڑھ ایکسپریس میں آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بطوریہ رو کرتے ہیں خبروں کیوں اور چتیس گڑھ میں ایک قرج وصولی کے چرتے دو کسانوں کے جیل جانے کا معاملہ اب اور طول پر کرتا جا رہا ہے اس معاملے پر بھاجپا کسان مورچہ دورہ بنائی گئے جانچ سمیتھی بستر کے لیے روانہ ہو گئی ہے یہ جانچ سمیتھی گرفتار ہوئے دونوں کسانوں سے بات کرے گی وہیں جانچ در پانچ سمبھاگوں میں کسانوں سے بھی بات کر پدیشہ دکش کو اپنی ریپورٹ سوپیں گے سولی کے چلتے دو کسانوں کے جیل جانے کا معاملہ اب کرما گیا ہے راجیتی بھی اس میں آپ کو پر کرو رہی ہے اس طریقے سے کل عجیب جوپنی اس پر سوال اٹھایا تھا اب اس پر جو کسان مورچہ بھاجپا کا ہے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی بستر میں جا کر جانچ کرے گی جو کرج معافی کی حقیقت ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرے گی تو ابھی آپ دیکھت میں جو ٹیم کے صدرس ہیں جو پردیش کسان مورچہ کے ادھایا تھے پونم چندھاکر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور اس کمیٹی کچھ دیر بعد ریپورٹ سے یہاں پر روانہ ہوگی سیدھے بستر جائے گی وہاں پر جانچ کرے گی ہمارے ساتھ پردیش مہامنطری ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ جانچ کمیٹی بنائی گئی تھی معافی کی بات لگتا سرکار کر رہی تھی لیکن دو کسانوں کو جگدلپور کے جیل بھیجا گیا کس طرح دیکھتے ہیں کیا کچھ وہاں پر جانا جائے گا حقیقت کو کسانوں سے بھی بات کی جائے گی دو کسانوں کو تو جیل بھیج دیا گیا ہے بہت سارے کسان جیل کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں پورے پردیش میں عراجکتہ کی استطیق ہے بہت امیدوں کے ساتھ سرکار کا گھٹھن کیا گیا تھا بہت سرکار کے لیے بہت لوگوں نے کھل کر کے مددان کیا پچھنڈ بہومت کے ساتھ ان لوگوں نے سرکار بنایا لیکن اسی طریقے سے پورے پردیش بھر میں عراجکتہ کے استطیق بھی آج نرمیت ہو گئی ہے بہت سارے مرچوں پر یہ لوگ پھیل ہیں لیکن کسانوں کے معاملے میں تو ان لوگوں نے جس پرکار سے کسانوں کو دھوکا دیا آج پچیس جار کروڑ روپے کی آوشکتہ ہے کسانوں کی کرج معافی کے لیے لیکن آج دس جار کروڑ روپے کی ویوستہ جو ان لوگوں نے بنائی ہے یہ اپنے آپ میں شرمناک ہیں کسانوں کے ساتھ دھوکا ہے پورے پردیش بھر میں کسانوں کے ساتھ جو اگھوست بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے ہمارے اندولن کی روپ رکھا اس پر بھی بن رہی ہے کسانوں کی فصل برباد ہو رہی ہے ہم سب لوگوں نے یہ بات کو بہت گمبیرتا سے محسوس کیا ہے اس لیے ہمارا ادھیان دل پورے پردیش بھر میں دورہ کر کے کسانوں کی اس تھیتی کو اجائجہ لینے کے لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں آپ بھی سمیتی میں ہیں کیا کچھ وہاں پر جانا جائے گا کسانوں سے بات کی جائے گی اس کے علاوہ کل ایک بات عجید جو کی نہیں کہی تھی کہ مارت سے یہ گرفتاریاں شروع ہو گئی تھے ان کے بھی مرواہی میں ایسی طرح کی سکایتوں محلنے کو دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا کوئی سکا نہیں جسے کانگرس نے ٹھجا نہیں کرج معافی کی بات کر کر ووٹ بٹور لیا کسانوں کو نوٹس مل رہا ہے گھر گھر وہاں پہ بینک عدیگاری تصدیق کر رہے ہیں مطلب معاملہ فوری طرح صاف ہے کسی پرکار کا کرج معافی ہوا نہیں ہے کسانوں کو چھلے دیا گیا کسانوں کو تھک دیا گیا سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بینکوں میں اس چیز کو دے سکے بیمے طرح میں دیکھیں تین سو ستیس گھولو پر گراشی بچھی ہے یہ ساری چیزیں بات کو نشارہ کر رہی ہے کی کرج معافی کے نام پہ ایک بڑا دھوکہ یہاں پہ ہوا ہے کسانوں کے آنکھوں میں دھل دھوکا گیا ہے اور یہ ساری باتوں کی باستیق حقیقت جاننے کیلئے بستر کم دورہ کر رہے ہیں سمست جیلوں کا دورہ کریں گے کسانوں کی باستیق حقیقت جانیں گے اور کسانوں کے ساتھ میں بھارتی اندر پارٹی نشط طور پر کھڑی ہے یہ لڑائی اب سڑک سے صدن تک لڑی جائے گی اور کرج معافی کے نام پہ جن لوگوں نے یہاں پر کسانوں کو تھگا ہے نشط طور پر ایسے لوگوں کو بینکاب کیا جائے گا سمیتی بستر میں جا کر وہاں پر جانچ کرے گی اس کے علاوہ پردیز بھر کے جیلوں میں جائے گی اور جو کرج معافی کے باستیقتہ ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرے گی اس کے بعد جانچ ٹیم اپنی جانچ چاہو واپس کر کے جو پردیز صدیقت ہیں بھاجپا کے ان کو ریپورٹ ساب دے گی تو جس طریقے سے معاملہ اس میں گرمائے ہیں کہیں نہ کہیں اب راجنی کی شرم پر ہے کامیرہ میں جگنات کے ساتھ ہیمان شرم سوراج ایکسپریس رائپو وہیں کرج معافی کی حقیقت جاننے کیلئے بھاجپا نے جانچ سمیتی بنائی ہے بھاجپا کسان مورشا کے پردیش ادکش پونم چندراخر کی دیکشتہ میں بنائی گئی کمیٹی میں پردیش مہمانتری بھارت سنگھ سے سودیا اور منتری چندنساہو گوری شنکر شیباس اور دلیپ پڑیہار گرہی بھی اس سمیتی میں شامل ہیں یہ جانچ دل جیل گئے کسانوں سے ملاقات کرے گا اور پانچوں سنبھاگوں میں کسانوں سے بات کر کے پردیش ادکش کو اپنی ریپورٹ سوفے گا وہیں کرج معافی کو لے کر ڈی جی پی ڈی ایم عوستی نے پردیش کے سب ہی پولیس ادکشکوں کو چٹھی لکھی ہے چٹھی کی مادم سے سب ہی کو اسپسٹ نردیش دیے گئے ہیں کہ پردیش میں کسی بھی کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ ہو سکے لون دلانے کے نام تھگی کرنے والوں پر سخت کاربائی کریں وستر میں آج نقصلیوں کے دنڈ کارنی بند کے احوان کا اثر اب اندرونی شیطروں میں بھی وستر کے دیکھنے کو مل رہا ہے ریپ رشاسن نے بھی اس رکشہ کے لحاظ سے کرندون سے وشاہ کا پٹنم تک چلنے والی پیسنجر ٹرین کی پارچالن پر روک لگا دی ہے ساتھ ہی لہ آیسک لے کر وشاہ کا پٹنم جانے والی مالگاڑی کے رات پارچالن کے سمعے میں بھی پریورتن کیا گیا ہے دراصل نقصلی اپنے بند کے دوران ہمیشہ سے ہی کےکے ریل مارک کو اپنا نیچانہ بناتے آئے ہیں جسے دیکھتے ہوئے ریل پر شاسن نے پہلے ہی سترکتہ بردتے ہوئے نیڑا لیا ہے اس کے علاوہ اندرونی علاقوں میں چلنے والے چھوٹے سواری بہنوں کی آواج آہی بھی بند کے چلتے پر بھاوت ہوئی ہے دربان دیویزن کی نقصلی نے شنبار کو بستر بند کا اعلان پرچے اور پوسٹر فیک کر کیا ہے جس کے چلتے اندرونی علاقوں میں سلکوں پر بسو کے پائیے تھم گئے ہیں چچلا تی دھوپ میں یارترپتک شالے میں بیٹھے ہیں کٹے کلیان بھپال پٹنم ارنپور علاقوں میں بند کا سب سے زیادہ اثر دیکھا جا رہا ہے لیکن مکہ مارگوں سے روزانہ کے طرح آباغمان چالو ہے بند کو لے کر دنتیوارہ فورس بھی مستعد ہے اور جلے بھر کے سبھی سمیدن چیل تھانہ شیطروں میں گست کو بڑھا دیا گیا ہے کل بھی نقصلیوں نے کٹے کلیان میں ایک موبائل ٹاور کے جنریٹر میں آگ لکا دی تھی اور دہشت پھیلان کی کوشش کی تھی آج پاس پوچھت جانا کوئی نقلیوں کا جو بند کر رہا ہے کچھ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دو گھنٹوں سے جو بات آنے والی تھی نہیں آ پائی ہے ہم کافی دل سے آویٹ کہہ رہے ہیں ڈی کئی ایس پر اسپیشنٹی اسپتال کے گھوٹارے کے جانچ جاری ہے ایس آئی ٹی نے کٹورہ تال تاراب میں پنجاب نیشنل بینک کے ہیڈکوارٹر سے لون کے فائل ضبط کی ہے جس میں ڈی کئی ایس کے لون کی قریب بیس سے پچیس پنجاب کی فائل کو کھنگان لیں کے بعد ٹیم کو قریب دو گھنٹے لگ گئے ہیں اور ایس پی سٹی پرفل تھاکور کے مطابق ادھکاریوں سے بھی پوچھتا چکی گئی ہے پنجاب کے آدھار پر جانچ کی جاری ہے لون دینے کے معابدندوں کا پارلن کیا گیا ہے یا پھر نہیں جس کے لیے دستا ویجو کا پرکشڑ کیا جا رہا ہے کل دوپیر دو بجے پولیس کی ٹیم نے بینک کے ادھکاریوں سے بھی پوچھتا چکی تھی گول بجار بھانا میں پنجابت اپرات کے سمبند میں تل پینڈی بینک کے ساتھا میں پوچھتا چیم جات پردہ لیتو ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی وہاں سے لون پرستاؤ اور لون سکریٹی سے سمبندیت کچھ دستا ویج کی پرکشڑ کیا گیا ہے اور کچھ دستا ویج کی جتی بھی کی گئی ہے وہاں بینک میں جو بھی پی این بی کے دتگالے نے جی ایم سنیل اگروال کوٹ میں پیش ہونے کے لیے رائے پر پہنچ گئے ہیں سوراج اکٹریس سے خاص بات چیت میں سنیل اگروال نے پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے پولیس نے انہیں غلط طریقے سے گرفتار کیا ہے ان کے اوپر لگائی گئے سارے آروپ بے بنیاد ہیں میں جانچ میں پورا صحیح کروں گا جاپ نیسل پیک کے ڈی جی ایم سنیل اگروال ہمارے ساتھ موجود ہے ان پر جس طریقے سے آروپ لگایا گیا ہے کہ پونید کتا کو غلط طریقے سے لون انہوں نے دلوایا ہے اس کے علاوہ انہیں گرفتار دلی سے کیا گیا تھا لیکن تیس سا جاری کورٹ سے ان کو جمانت واپن مل گئے تھی وہ ابھی رائے پور میں موجود ہیں اور سنوار کو وہ کورٹ میں بھی پیش ہوں گے ہمارے ساتھ سنیل اگروال انہوں نے صحیح جانتے ہیں جس طریقے آروپ آپ پر لگایا گیا بینہ کسی سوچنا کے بینہ کسی اپھائیر کے پولیس وہاں پر پوزتی آپ کرتار کر لیتی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ لون جو ہے پونید کتا کو نہیں دیا گیا تھا یہ سنچالیت کرنے والے سرکاری ٹرسٹ کو دیا گیا تھا پونید کتا اس سمیں اس کے سپرینٹینڈنٹ تھے اور جیسے کہ سرکاری لون میں ہوتا ہے جو آدھیکاری اس کا پرباری یہ سب اس ٹرسٹ کے صدق سے ہیں تو لون جو ہے سرکار کو دیا گیا تھا ایک سرکاری انٹیٹی سرکاری سنسا کو دیا گیا تھا یہ سپرکار کا صحیح کرنے کے لئے تیار ہو اور جانے کے لئے میں تیار ہی تھا تو مانسٹریٹ نے سارا کچھ دیکھا ان کے پاس جو آدھیکاری میرے پاس وہاں گئے تھے ان کے پاس کوئی پرادھیکار پتر بھی نہیں تھا اگر دیکھا جائے تو یہ انلافل ڈیٹینشن میں آتا ہے کیونکہ یہ کانون بلودھ ہے اور انہوں نے جب بھی کہیں کوئی دوسرے راجے میں پولیس جاتی ہے گرفتاری کرنے تو تہلے وہاں کے تھانے میں آمد اپنی درج کراتی ہے وہ آمد بھی انہوں نے درج نہیں کرائی تھی میں نے سب کچھ اندکریٹ چل رہا تھا مجھے کسی پرگار کا نوٹیس بھی نہیں دیا گیا تھا یہ بھی بڑا اندکریٹ تھا میرا میڈیکل بھی نہیں کرایا گیا تھا اور جب میں جانے کو تیار تھا تو گرفتار کرنے کی کوئی بات بھی نہیں تھی اس کے علاوہ انہوں نے قریب پہ 500 بنوں کا ایک ڈائری جو ہے وہ مجھے ساپ کے سامنے پرسط کی تھی ماننی مجھے نے یہ دیکھا اس میں کہ اس پوری ڈائری میں کہیں بھی میرا نام نہیں ہے فائر میں میرا نام نہیں تھا ویویچنا میں میرا نام نہیں تھا تو انہوں نے جب پرشن کیا پولیس والوں سے کہ آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور ان کا نام ویویچنا میں کہا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے تو مجھے مہدیا جو ہے وہ اس سے سنتوشت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ترانجیٹ میں آپ کو ریمانڈ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سو ایم سے جانے کو پرسطت ہیں تو انہوں نے مجھے سمجھ دیا ہے کہ سو اموار کو میں یہاں اچھتنی آئلہ میں جا کر اپنے آپ کو پرسطت کروں اپنا بیان درج کر رہا ہوں تو میں کیونکہ اس میں صحیح کرنے کے لیے ہمیشہ سے تطپر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس میں کسی پرکار کا گھوٹالا نہیں ہوا ہے تو میں آیا ہوں اور سو اموار کو میں نیانے میں جا کر رہا ہوں میں اپنا بیشہ رکھوں گا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں میں بینک میں ایک ادھتاری ہوں میں پولیس سے اور بیوستہ سے لڑ نہیں سکتا لیکن میں نیائے کی مانگ ضرور کر سکتا ہوں اور میں پولیس سے بھی اپیکشہ کروں گا کہ وہ نیاموں کا پالن کریں گے اور جو سچ ہے وہی کریں گے اور جو غلط ہے وہ نہیں کریں گے دستاوید ہے آپ کے پاس پورے ہی چیزوں کا بلکل سارے دستاوید میرے پاس اپلد ہیں میرے پاس میں بینک کے پاس سارے دستاوید اپلد ہیں اور جس بھی دستاوید کی آوشتہ محسوس کرے گا وہ اس کے سامنے پرستود کی جائیں گے اگر پولیس میرے سے کوئی پوچھتا کرے گی تو میں اس میں سیو کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے ساس کی ادھیکاری کے روٹ پر کارے کیا ہے وقتیقت فائدے کے لئے نہیں کیا ہے اور کسی کو وقتیقت فائدہ پہنچانے کے لئے بھی نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ بنجات نسل بینک کے ایجی ایم جو سنیل اگروال جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ پولیس نے غلط طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ اپیارمون کا نام نہیں تھا اس کے علاوہ جو بیشنا پولیس کے دوارہ کی جا رہی ہے جو پانچ سو پننے کی ڈائری ہے اس میں بھی کہیں سنیل اگروال کا نام نہیں ہے حالانکہ اب وہ سومواتکور آئیپورکورٹ میں پیس ہوں گے اس کے بعد وہ اپنا پکس رکھیں گے تعلیٰ کی پولیس بھی ان کو ریمانڈ میں لینے کی تیاری کر رہی ہے کمرمین جگرنات کے ساتھ حیمد سرمہ سوراجہ کوربہ میں دیپکہ شیطر کے باعث پانے تھا دوارہ کا پرساد شرمہ پر شادی کا اچھانسہ دیکھ لگاتار دہی کا شوشڑ کنے کا روپ لگا ہے دیپکہ شیطر میں رہنے والی ایک بدبہ مائلہ کے پتی کا کچھ سال پہلے تعلیٰ میں ڈوبنے سے ان کی موت ہو گئی تھی مائلہ کے انوزار پتی کی موت کے بعد دوارہ کا پرساد نے اس سے اپنی نزدیکیاں بڑھائیں اور شادی کرنے کا بھروسہ دلاتے ہوئے لگاتار دہی کا شوشڑ کیا جب مائلہ نے بباہ کے لیے دباب بنایا تو دوارہ کا نے اصلی تصویروں کے مادم سے اسے بلیک مل کرنا شروع کر دیا پیڑت مائلہ نے تنگا کر انسوچت جاتی جن جاتی تھانے میں شکایت درج کرائی ہے وہیں دوارہ کا پرشاد پہلے سے ہی بیبھائیت ہیں پولیس نے ماملہ دچ کا جانت شروع کر دی ہے درمجے گھر شیطر میں چلی آنڈی نے کافی تبھائی مچائی اور تیز آنڈی تفان سے لوگوں میں افرہ تفری مچ گئی درمجے گھر کے ساتھ ہی چھال شیطر میں اس کا کافی اثر دکھا گیا درمجے گھر میں ایک یہاں پر لائن ڈھابا آنڈی کی چپیٹ میں آ کر چھتگرست ہو گیا اور ساتھی ایک کا دکھا گھر بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے لیکن چھال شیطر میں اس کا رد روپ دیکھا گیا آپ کو بتا دے کہ چھوک کمار گرام پنچائت سرپنچ کے گھر کا چھپر بھی اس آنڈی میں اڑ گیا گھر میں لگے لکڑی دور جا کر گریں اور اس آنڈی سے سرپنچ کے کچھ صدر سے چوٹل بھی ہو گئے ہیں کل ملاکر ان سے ان کا آشوانہ جو ہے وہ پوری طرح سے چھن گیا ہے پتی ہاں اپنے گھر جو آنڈی تکھانا ہے اس نے اڑا کر لے گیا اتنے بھی نقصان ہوئے لکڑی اور اسیت شب نیچے بھی گیا اپنی ممی کو بھی چونٹ لگا ہے اس کے میں ساسن پرساسن سے مواجہ چاہتا ہوں راج دھانی رائپور کے ڈیڈی نگر علاقے کے شہنائی گارڈن کے پاس ایک نفجات بچی کا آج جلابار شارعت میں وہ ملی ہے بچی صبح سہر ساپاٹی پر لوگ نکلے تھے تو بچی کے آواز رونے کی سنی تو ترانتی پولس کو سوچنا دی گئی نفجات شیشو ایک دن کا ہے بچی کے پورے شریر پر چیٹی اور کیڑے لگے ہوئے تھے آس پاس کے لوگوں سے جانکاری ملی کہ اگیات لوگ بچی کو وہ چھولے میں رکھ کر لائے تھے اور اسے سبق کے کنارے چھوڑ کر بھاگ گئے آس پاس کے لوگوں نے ڈائل ایک سبارہ ہیلپ لائن نمبر پر جیسے ہی خبردی ویسے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور بچی کو امیڈ کر اسپتال میں بھرتی کرایا جس کا علاج ابھی بھی جاری ہے نفجات کے مانتا پیتا کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری حاصل نہیں ہو پائی ہے وہی پرانی بستی سی ایس پی کرشن کمار پتی نے کہا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کے دوارہ سوچنا ملی جس کے بعد یہاں پر پہنچ کر بچی کو اسپتال میں بھرتی کرایا مرباہی ون مندل میں کتوں کی حملے کے چلتے چیتل کی موت ہو گئی ہے گرامیڑوں نے کسی طرح کتوں کو خدر کر چیتل کو علاج کے لیے بھیجھا پر علاج کے دوران چیتل کی موت ہو گئی ہے چیتل کے شب کو ون ویبھاگ نے انتیب زنسکار اس کا کیا پوری کھٹنا مروحی ون مندل کے دانی کنڈی شیطر کی ہے جہاں پر بھٹک کر رہائش علاقے میں پہنچی مادہ چیتل پر آبارہ کتوں نے حملہ کر دیا جس کے بعد ون ویبھاگ کی ٹیم نے غائل چیتل کو ون ویبھاگ کارلے علاقہ اس کا علاج کیا لیکن اس کی موت ہو گئی وقتی بلا چھوٹ سو بیک کر جلد دوں گے حاصل بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیز کے ساتھ سمیت جونرز ہم گڑھتے ہیں وشواس کیا بات ہے آج آپ دونوں بڑا خوش نجر آ رہے ہوں بھائی کہاں سے آ رہی ہے سواری کاکا ہم لوگ ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں کار سے ہاں کاکا کار سے نیرواشن آیوگ نے لوگ سبح نیرواشن میں ہمیں ڈیویانگ میتر کے ساتھ گھر سے مددان کیندر تک لانے اور چھوڑنے کی سویدھا پردان کی ہے اتنا ہی نہیں کاکا متدان کی اندر پر ہمیں لائن میں بھی نہیں لگنا بینہ انتظار کیے سیدھا متدان کرنا ہے ساتھ ہی آیوگ نے ہمارے لیے پینے کا پانی سوچالائے ویلچیر ریم اتیادی کی بھی ویوستہ کرائی ہے کاکا ایک بات بتائیے آپ نے ووٹ ڈالا کی نہیں ہاں بیٹا میں نے صبح ساتھ بجے ہی سب سے پہلے اپنا ووٹ ڈالا تھا ہرے واہ کاکا اس کا مطلب آپ بھی دیش کے ذمہ دار ناغرک ہیں یاد رہے اس مہاتیوحاد ایک بھی ووٹر چھوٹے نہ آشیوات کی روپے اس کے سندرہ پیارہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی ہر پیڑھی بشواس کر سکتی ہے اوپر علوکچن تلوکچن جویلر اے پی ایسیمبل اوپ ٹرز بنایئے ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گڑھتے ہیں بشواس بریک کے بعد آپ کا سواگیت روک کرتے ہیں خبروں کی اور پیتھوڑا میں ایک پاگل کتے کے آتنگ سے چودہ لوگ کھائے لوگ ہیں گرمی کھیرکارڑ کتہ پاکل ہو گیا اور رسی کے چڑھتے کتے نے چودہ لوگوں کو کٹ دیا ہے جن کا سرکاری اسپتال میں علاج کرایا گیا تو وہیں پاگل کتے نے ہسپیٹل میں بھی دس لوگوں کو اپنا شکار بنا دیا ہے حالانکہ پاگل کتے کو پکڑنے کی قوائد کی مگر جب کتہ پکڑا نہیں گیا تو اسے پھر جان سے مار گیا گیا دس لوگوں کو پکڑنے کی دوائی لینے کے لئے آیا تھا اور دوائی لینے کر کے پیاتری پرتکشا لائے ہوتے ہوئے جا رہا تھا اور وہاں پر وہ کتہ پیتھا ہوا تھا میرے کو دیت کر کے دور پر سے مار گیا مجھے جو جارہی تھی تو مجھے یسن ہے بلکی چنہ کی پاس اس خوٹے نے میرے پیات میں کات دیا میں رہت سے ہوئی ہے کہ رہنے والی ہوں پھر میرے دادا نے مجھے ہسپیٹل لائے اور میرے دادا نے مجھے انگیشن لائے ابھی میں ہسپیٹل لائے سر جارہ سے کھانا سمجھے ساڑا سمجھے ساڑا سمجھے ساڑا سمجھے سب سے چودہ لوگوں کو بابیٹ کے کیس آ چکا ہے سب کو ویکسین لگایا جا چکا ہے جس میں سے آج آج کی کیس ہیں ماں کی پرانے سیکنڈ اور تھرڈوز والی کیس ہیں اور اس میں سے دو لوگ ایسے ہیں جو سیکنڈ اور تھرڈ ڈیگری بائٹ تھا تو ان کو یہ نوبروز بھی لگایا گیا ہے ابھی بھی ویکسین نہ لے گئی ہے ہمارے پر سبح سے کتنے لوگوں کو انہوں نے ویکسین لگایا ہے آج سبح سے چودہ لوگوں کو لگایا ہے بروہی کے انڈے گاؤں میں اچانک ایک بھالو آ گیا اور جبالک چھاتر آباس میں گھس گیا جس کے بعد لوگوں نے شور مچا دیا اور ون ویباک کو تتکال جانکاری دی جانکاری لگتے ہی ون ویباک کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جس کے بعد لوگوں کی آواز سن کر بھالو چھاتر آباس کی دیوار فارم کر جنگل کے اور بھا گیا حالکہ گریمت یہ رہی کہ چھٹی کے کارڑ آباس میں چھاتر نہیں تھے ورنہ ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا ایک بڑا حادثہ بھی ہو سکتے ہیں تو ابھی فیلہ حال بھالو کتھر لگا گیا ہے یہ جنگل کیوں چاہے لگائے گا کتنا دیر قریباً رہا ہے ہاں اندر میں کتنا دیر لگا 20 سے 25 منٹ ہے ہاں رہا ہے میں نے کوئی حاصلہ نہیں ہوا آپ لوگ تتکال پہنچ گیا رہے ہیں تتکال پہنچا ہوں بیلائگر کے بلودو بازار میں جنگل سے لکڑی لینے گئے دبتی پر بھالو نے حملہ کر دیا خائلوک ہسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے جہاں ایک کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے ورنوی بھالو کی ٹیم بھالو کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے رائپور میں دو کلیوگی بیٹوں نے اپنے پتا کو پرتائرد کر کورو چیک جو کورا چیک ہوتا اس پر ہستاکچر کرا کر باڑے لاکھ روپے ہڑا پیئے ہیں اور اپنی پتنی اور بچوں کے نام ٹرانسپر کرا لیے پتا کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درس کر لیا ہے تازہ معاملے میں کئی دنوں سے اسپتال میں پوست مارٹم نہیں ہو رہا ہے ایک پریبار شب لینے کے لیے تین دن سے اسپتال پر سم روکا ہوا ہے شب نہیں ملنے سے انتن سنسکار میں بھی دیری ہو رہی ہے پریشان پریجانوں نے سواراج ایکسپریس کے مادہم سے سواستہ منتری سے ویبستہ درست کرنے کی کوہار رگائی ہے میکارہ ہسپیٹل کے شو پریشان کے اندرہ میں جہاں سوشنا ملی ہے کہ لاس یہاں پہ دو دو تین 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 دینوں تک ہے اور اس کا پوست مارٹم کا نیرکشان نہیں کیا گیا ہے پریجان پہلے سے ہی پریشان ہوتے ہیں اور انہیں چاند بھوچ کر اس طرح پریشان کیا جا رہا ہے تو اس وقت پہ ہمارے ساتھ کچھ پریجان ہمارے ساتھ ہے آئیے جانتے ہیں ان کو کس طرح سمجھے ہو رہی ہیں اور کب آئے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں میں رائیپور لودی پارک سے ایک پڑوسی ہے گفتہ پریوار ان کی لڑکی مصلابہ سوزائیٹ کا لیتی تو ایکل دو پر میں سویہ مرچوری میں لیا گیا تھا لیکن کل تو نہیں ہو پایا لیکن آج بھی سارے پارک کونک سے بجے جا رہا ہے تو انگیا یہاں پرشان آپ لوگ نے جو پرشان سے بات کیے کہ ہمیں اتنا لیٹ کیا جا رہا ہے نہیں یہ دس سے پندر دن سے ایسا کچھ ہم کو پتا چلا کہ کچھ نیام بنا ہوا ہے کہ ایک دن میں دس سو ہی کریں گے یا پانچ بے تک ہی کریں گے ایسا کر گئے یہاں کا نیام بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ اور یہاں پر اور پریجن ہیں جو اپنے شولے کرائے ہیں یہاں پر ان کا کیا کہنا ہے کہاں سے آئے ہیں سار میں آر بیچ کلو نجاگر کی نگر سے آؤ کب سے آئے ہیں یہاں پر سار میں سبرے گیارہ بجے سے یہاں پر ہوں اور کل پانچ ساڑھے پانچ بجے آکے ہم لوگوں نے یہاں دیئے ہیں میرا پیتاجیوں جو ڈیٹ ہو گئے تھے تو ان کو یہاں پر کیا بولے کہ سبرے تم آکے لے جا سکتے ہو بولکے تو انہی کے ساتھ پھر وہاں پر تھانا پر ہوا جو بھی لکھا پڑی پھر ان کے ساتھ آئے ہم لوگوں نے گیارہ بجے کے آس پاس گیارہ بجے سے سار ایک گلاس پانی نہیں پی ہم کو ابھی تک بیٹھے کہ آپ ملے گا آپ ملے گا بولکے ابھی تک ملے ہی نہیں ہے سار دو دن سے ماں وقت تھتیس گھنٹے سے رو رہے ہیں بچے بھائی نہیں ہے میرا چاچا نہیں کوئی نہیں ہے اکیلا کھڑا ہوں میں آپ پھر پھر بھی سننے والا کوئی نہیں ہے جس کا موجود ہے اس کو مل جا رہا ہے جس کا موجود نہیں ہے تو مروں کے پیاسے مر ہو تو ابھی آپ نے سنا یہ پریجانیں چاہیں جو اپنے پریجانوں کی شو لے کر یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کی حالات ایسا ہے کہ یہ پہلے سے دکھی ہیں اور پرشاشن کے دوارہ گھور لپروہی بردتے ہوئے ان کے اور دکھی کی جا رہی ہے یہ دو دو دین تین تین دین سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پر جن سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اتنی بیڑڈ لگی ہوئی ہے کئی سارے لاسے ابھی اندر ہونے کی خبر ہے اور دو دو دین سے ان کی لاسے نہیں دی گئی ہے تو اس طرح کی لپروہی آخر کب تک چلے گی اور یہ پرشاشن دوکھی جو پریجان ہیں ان کو اور کب تک دوکھی کرتے رہے گی بیماغ یا سواس مندری اس پر کچھ کاروہی کریں گے پیوریمین راہوز کے ساتھ ستیاراج پوت سوراج ایکسپری درگ کوندل میں دو سال پہلے ہوئے گینگ ریپ کے معاملے میں وشش نیا آئیلن ہے پانچ دوشیوں کو عمرق قائد کی سزا سنا دی ہے جہاں سے پانچوں کو جیل بھیجا گیا بتا دیں کہ معاملہ اکس ماہ تجار سترہ کا ہے رات کے سمعے میں محلہ گھر میں اکیلی تھی اور تب ہی آروپی محلہ کو چاکو کی نوک پر اس کا اپارڈ کر کے طالب کے پاس لے گیا اور وہاں پر محلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا آروپی محلہ کو وہیں چھوڑ کر یہ فرار ہو گئے تھے محلہ نے گھر میں آ کر پتی کو پوری بات بتایا اس کے بعد کندر دھانے میں شکایت درش کر آئی گئے تھے ایک محلہ تھی جو مانگر مادی میں کارے گھر دیتی اس کے بعد ان پانچوں نے اس کے بعد جبھر جتی انچار کیا تھا انچار میں نیالے میں دو سید باتے بے سب ہی ہو جو ہے آجیون کاراوار اور فراغٹک جیون تک اس کو آجیون کاراوار کی سجا سنے چھتیزگڑ میں ریلوی ٹکٹ دلالوں کو اب ان پر کاروائی کرنے کے لیے ٹیمیں گھٹت کی ہیں جس میں سے سات ٹکٹ دلالوں کو ایک ساتھ گرفتار کیا گیا ٹکٹ دلالوں کے لیے بارہ ٹیموں کو گھٹن کیا گیا ہے جس میں سے ٹیم نے رائپور درک بھلائی اور پاور ہاؤس میں ایک ساتھ دبشتی اس کاروائی میں ریلویٰ کے کمانڈینٹ اندوار میزا نے بتایا ہے کہ اس کاروائی میں قریب چار لاکھ پچاس ہزار روپے کے ٹکٹ برامت ہوئے ہیں سب ہی دلالوں کے خلاف ریلوی ایکٹ کی دھارہ ایک سو تالیس کا تحت کاروائی کی گئی ہے ماری پوسٹوں کو انسٹرکشن سے کی ٹائم میں جائیں گے اور الگ الگ جگہ پہ جو کہ ہم دو تین نین سے مطلب کی اپنے جو جتنے بھی سورسز تھے ہم سے ہم نے پتا لگایا کہ کون کون اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ساتھ ہم نے ریڈ کیا جس میں ہم نے ساتھ کیس ریجسٹر کیا ساتھ ٹاؤٹ کو گرفتار کیا ہے اور اب تک لگ بگ ساڑھے چار لاکھ کے اوپر کے ٹکٹ ہمیں جب ساتھ